بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد و علیہ علیہ سیدنا محمد کما تحبو ترضا بئنت صلی اللہ علیہ وسلم راہ سلوک میں پیر بھائیوں کے آداب یعنی احترام مسلم عدب نمبر اکیس امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تُو اپنے بھائیوں کی مروت پر اعتماد کر کے ان کے حقوق کی آدائیگی میں کوتاہی نہ کر نمبر بائیس سالک کو چاہیے کہ جب اس کا بھائی یا پیر بھائی اپنی مصیبت کی حالت میں اس سے مدد چاہے تو وہ اس پر بخلے اور کنجوسی نہ کرے اگرچہ اپنے جبا اور کیا نام ہے جوتوں اور دگئی ہوں وغیرہ دگر چیزوں سے اس کی مدد کر سکتا تو کرے اگر وہ کرنے کا اہل ہے تو یعنی اگر کوئی مدد طلب کرے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مدد طلب کرنے کی ضرورتی ہی نہ پیش آئے ہے نا اگر اللہ نے دیا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو بے گر سوال کی اگر آپ مدد اس کے وہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو بہت عالی ہے نمبر تیویس سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شیرین زبانی سے یعنی میٹھے کلام سے گفتگو کرے اور اگر بد زبانی سے معاملہ کرے گا تو محروم ہو جائے گا اور میں یہ کہتا ہوں یہ تو ہر ایک سے شیرین زبانی سے بات کرنا چاہیے میٹھے بول کا جادو جادو تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا لیکن آپ کے میٹھے بول کا ایک ایسا جادو بناو جس پہ بولو اس پہ اثر کر جائے سب سے بڑا سہر آپ کے زبان پر ہے سب سے بڑی جادو آپ کے زبان میں ہے بات سمجھے ہی آپ میٹھے بول بولو خود ہی لوگ گرویدہ ہو جائیں گے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس میں تنبیہ کی جاری کی اپنے سلوک کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بد کلامی بد زبانی نہ کرے حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بورا آدمی وہ ہے جس کی بد مجازی کے وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں بات سمجھے ہی جس کی بد مجازی کو جیسے لوگ اس کو ترک کر دیں اسے دور ہو جائیں برا شخص وہ ہے حضرت علی خواس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بولنے میں احتیاط بولنے میں احتیاط لکمہ اور کپڑے سے زیادہ ضروری ہے آپ اگر اچھا نہیں کھاتے ہو تو صرف آپ کو ہی کانا وزائکانے ملے گا اچھا کپڑا نہیں پہنتے ہو تو صرف آپ کو آپ کی ذاتی ماملات ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ اچھے بول بولو آپ کے جملوں میں احتیاط بہت بڑھتو چونکہ یہ آپ کے چند الفاظ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ فولا جانور بڑا منہوس ہے وہ راستہ کٹ کے چلا جائے تو کیا نام ہے کام نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں آپ کی زبان ہی سب سے بڑی منہوس ہے اور آپ کی زبان ہی سب بہت بڑی سعید ہے بات سوچھو ہے ہی آدمی اپنی بس زبانی سے گر چاہے جب پوری پوری آبادی میں فتنہ فساد برپا کر دے چند ایسے الفاظ بول دے یہ فساد ہو جائے اور اسے میں کوئی اگر دانہ آ گیا چند الفاظ بول دے لوگوں کے کوئی ساں تھنڈا ہو جائے تو سب سے زیادہ جو کیا نام ہے جادو اگر کہلے تو آپ کی زبان میں ہی ہے سمجھو ہے ہاں یعنی ایک لفظ ہیلا دو تو یہ علاقے میں تباہیاں آ جائیں جیسے کی کچھلو کر دیتے نا کسی کا نام ہے کسی مذہب کے پیشوا کے خلاب بول دیئے تو زبان اس کی بولی لفظ ہی تو ہے پوری پوری آبادی پوری پوری قوم لڑ بھیڑتی ہے تو بلی زیادہ منہوس ہے کی یہ آدمی منہوس زیادہ ہے برہ برہ ہے سامب زیادہ زہریلا سامب کی موہ میں زیادہ زہر ہے کہ انسان کی موہ میں سامب کٹے گا ایک مرے گا اور انسان کٹے گا تو ہزاروں مر جائیں گے تو سامب سے زیادہ زہریلا کچھ لوگوں کی زبانیں ہوتی ہیں سامب کا زہر زبان کے نیچے ایک تھہیلی ہوتی ہے بغل میں اس میں ہوتی ہے اور انسان کی زبان میں خود زہر ہوتا جس کو لبر سے زہلا دے جھگڑے چالو اور میٹھے بول بول دے تو لوگ کیا نام جھگڑے ختم ہو جائیں تو زبان بہت بڑی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمبیہ فرمائی کہ برا ہے وہ شخص جس کی زبان سے لوگ اس کے دوری اپنا لیں تو اپنے زبان اپنے کلام سے لوگوں کو آپ گرویدہ کریں نمبر چوبیس سالک کو چاہیے کہ گناہ سے نفرت کریں گنہگار سے نہیں کسی شخص کے اندر کوئی برائی ہو تو ہمیں اس کے برائی سے نفرت ہونا چاہیے اس سے نہیں اس سے تو ہمیں ہمدردی ہے ہمیں چاہتے ہیں کہ اس کے اندر برائی نہ رہے تو تعلیم بھی اسلام اور رہے سلوک کی اور طریقت کی ہی ہے کہ کسی کے گناہ سے نہیں گناہ سے نفرت آپ کو ہو جیسے کہ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاج کے مطالق فرمایا پیاج پیاج سمجھتے پیاج کاندہ کہ یہ ایسا پودہ ہے میں اس کے بھو کو نہ پسند کرتا ہوں پیاج کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے کہ میں اس پیاج کے پودھے اس کی بھو کو نہ پسند کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس پیاج کے اندر جو بھو ہے اس کو نہ پسند کرتا ہوں تو پیاج نہیں ہاں اب اگر کیا نامے جیسے ہم نے پیاج کو کٹ لیا کسی تدبیر سے اس کی اگر وہ بو ختم ہو گئی تو اصل نہ پسند ہونے کی کہنا میں وجہ تو ختم ہو گئی نا تو اب تو مزے سے کھاؤ برابر ہے تو پیاج سے نہیں بلکہ پیاج کے بو سے وہی سہی گنہگار سے نہیں بلکہ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے نمبر پچیس سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں کے حاجات کو نفلی عبادات پر مقدم سمجھے بس ہوں جائی کوئی نفل عبادت آپ کرتے ہو اس سے عالی یہ ہے کہ اپنے پیر بھائیوں کی ان کے حاجات کا خیال لکھو تو آپ کے نفلی عبادت سے بھی وہ افضل ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگا میں دعا ہے مولے کریم اس طرح کے نیک اخلاقیات کا ہم سب کو مجسم اور پیکر بنائے آمین ثمہ آمین برحمتی کے یا رحمہ رحمی